کشمیر اور جمہو کشمیر میں احتجاج کی بات کرتے ہیں پروٹسٹ کی بات کرتے ہیں کیونکہ ڈینٹل ڈاکٹر لگاتار احتجاج پر ہے یہ وہ ڈینٹل ڈاکٹرز ہیں جو سرکاری نوکری کے لیے لڑ رہے ہیں اور آج پندرہ دن سے جمہو کی تپتی گرمی کے اندر اور وادیہ کشمیر کے اندر مختلف جگہوں پر درنے پردرشن کر رہے ہیں اور آج انہوں نے بازابتہ طور پر اپنا گصہ بھی دکھایا اور پتلے بھی فوکے اور ساف کر دیا کہ اگر سرکار پوری طرح سے ان کے ہٹ میں کام نہیں کرے گی سامنے نہیں آتی ہے تو اس کو اور زیادہ تیز کیا جائے گا ابھی تک کوویڈ پروٹسٹول کا پورا دھیان رکھا جا رہا ہے لیکن اگر سرکار نے اور اس میں لیتو لیل سے کام لیا تو حالات اور خراب ہو سکتے ہیں پچھلے کئی سالوں سے ڈینٹل ڈاکٹرنگ کی برتی نہیں ہو رہی ہے اور ہر سال سینگڑو لوگ ریسرچر یا پاس آؤٹ کر کے باہر آتے ہیں سرکار کا ایک فنڈا ہے کہ آپ لون لیجئے دکان کھولیے اور ڈاکٹرز کا ماننا ہے لون نہیں نوکری چاہیے ورنہ در نا جاری رہے گا بچے آج درنے پر ہیں اور یہ وہ بچے ہیں جو ٹیکنکلی فٹ ہے لیکن سرکار کی ادم توجہی ہے سیدھے چلتے ہیں جی جمہو جہاں سے منیز سپروسہ میرے ساتھ ہے سرکار کی طرف سے کوئی ایشورنس کوئی بات کسید کی طرف سے ہوئی یا ابھی بھی سرکار دیکھ رہی ہے کہ کتنا آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد باہر آئیں گے دیکھیں جی پچھلے تیرہ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرکار کی طرف سے ہمارے لیے کچھ ایشورنس نہیں ملتی ہے ہر وقت ہمیں ایک سوتیلا ورطا کیا جاتا ہے ابھی بھی پچھلے پندرہ دنوں سے ہمارا جو پروٹیسٹ ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے گورنمنٹ کے طرف سے ہمارے پاس ایسا کچھ بھی سٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے یا کوئی ہمیں پوچھنے نہیں آیا ہے کہ آپ کا مدہ کیا ہے آپ کیوں بیٹھیں یہاں پہ بلکل ایک سوتیلا برطا کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ تو ڈاکٹر آپ یہ بتائیے گا جمہو میں کہاں پر آپ کا دردنہ چل رہا ہے اور کشمیر میں کہاں پر آپ کا دردنہ اور نیکسٹ کورس آف ایکشن کیا ہے کیا یہ کنٹینو اسی طریقے سے سموثلی رہے گا یا آپ ماس گیدرنگ ہوگی کیونکہ خبر یہ ہے کہ آپ ماس گیدرنگ کی تیاریاں ڈاکٹر کرنے ہیں اور کچھ اور ڈاکٹر اسیسیشن جو جمہو کشمیر کے ہیں وہ آپ کے سمپرک میں آ چکے ہیں جمہو میں ہمارا پروٹیس جو ہے وہ انفلہ چوک میں چر رہا ہے کشمیر میں تھوڑا ہمارا اس لیے نہیں ہو پایا بکاوز وہاں پہ پرمیشن کی تھوڑی سی پرابلم ہو گئی تھی تو جو کشمیر کے ہمارے اسیسیشن کے ڈاکٹرز ہیں جتنے انمپلائی ڈاکٹرز ہیں وہ کشمیر سے جمہو ہمیں سپورٹ کرنے کے لئے آئے ہیں جہاں تک دوسری اسیسیشن کی بات کی جائے تو ہمیں کافی سپورٹ مل رہا ہے جو ہماری PGMIAR جو ایسیشن ہے وہاں سے بھی ہمیں سپورٹ ملا ہے چندگر سے سپورٹ مل رہا ہے باقی ایسیشن سے بھی سپورٹ مل رہا ہے آج ہم نے دیکھا کہ آئیڈیا والوں نے بھی ہمیں سپورٹ کیا ہے تو یہ سب کے ہپ کی بات ہے تو اس لیے سب آگے آ رہے ہیں اور یہ ہماری جو پروٹیسٹ ہے یہ کوئی رکنے والی نہیں ہے ماس گیدرنگ ہوگی یہاں پہ کیونکہ ہر بار ہم نے دیکھا ہے کہ ایک آشواسن دے کر ہمیں روکا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی پوسٹ لے آئیں گے لیکن اب جو ہم نے پروٹیسٹ آٹ گیا ہے یہ رکنے والا نہیں ہے یہ آگے بڑھتا جائے گا ابھی تک آپ امن سے پروٹیسٹ کر رہے تھے بلکل پروٹوکول کا دیان رکھا جارہا ہے لیکن اب راجبوان کے گیراو کی بھی بات ہو رہی ہے کمیشنر شیکٹریز کے گھروں کے بعد درنے کی بھی بات ہو رہی ہے کس سر تک اس کو صحیح مانو سر دیکھئے بات ایسے ہے کہ پیسپول پروٹیسٹ ہم پچھلے پندرہ دنوں سے کر رہے ہیں جس کی وجہ سے کسی کے کان پہ جون تک نہیں رہنگی ہے کہ یہ ڈاکٹرز ہیں ڈینٹسٹ ہیں ایک کریم آف دا سوسائیٹی ہیں یہ وہاں پہ بیٹھے ہیں اتنی کڑکٹی روپ میں وہاں پہ بیٹھے ہیں اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو اس لیے اب ہم نے سوچا ہے کہ آگے جو ہمارا کوس اف ایکشن ہوگا وہ تھوڑا سا ہم تاکہ آگے گورنمنٹ جو ہے ان کو بھی نوٹس ہو کہ ہم لوگ بھی یہاں پہ دنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ بھی سفر کر رہے ہیں اور آج سے نہیں پیشتے تیرہ سال سے سفر کر رہے ہیں سات ہزارہ آنے پہ جو خبر اندر سے آرہی ہے آپ کے اندر سے جو ہمیں لوگ بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگلا گورنر ہاؤس اور کمیشنر سیکٹروں کے دفتروں کے باہر دھرنا ہے کیا اس بات کو میں سہی مانو پھر آپ کی طرف سے سر ابھی تو ہم ایسا تھوڑا سوچ رہے ہیں لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے بچہ اگر اسی طریقے کا روائیہ رہا گورنمنٹ کی طرف سے تو آگے جا کے تو ایسا ہی کرنا پڑے گا بہر سے تو پورا سپورٹ ہے لیکن اندر آتے کشمیر کی ایڈمیسٹریشن ہو یا جمہو کی ایڈمیسٹریشن میں لیفٹین گورنر صاحب ابھی تک بھی نہ ان سے بات کر پائے ہیں اور شاید نہ ہی کوئی ان کو بات کرنے کی اجازت دے رہے ہیں کیوں کیونکہ پہلے انہیں ایک فورم کے تحت لایا گیا تھا پھر آنن فانن میں اسے باہر رکھا گیا لایا کیوں گیا تب بھی سوال تھا باہر کیوں رکھا گیا تب بھی سوال ہے لیکن بچے پڑے لکھے ہیں اور آج سڑک پر دوری